اے نمسکر آج کی کلاس میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی کلاس میں ہم جو ارث ساستر والی پستک ہے اس کا ادھیان شروع کرنے والے ہیں کہ ارث ساستر والی پستک میں جو پہلا دیا ہے ارث ساستر کا پرچھے اس کا ادھیان کریں گے تو آپ یہ کلاس پوری اٹھن کرے پورا ویڈیو دیکھیں تو کیا جو آج پڑھا جا رہا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آجائیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارث ساستر کی تو ارث ساستر کی بات کرتے ہیں تو ارث ساستر ارث پلس ساستر دو سب دو شم مل کے بنا ہے ارث کا ہوتا ہے دھن اور ساستر کا مطلب ایک ایسا گرانت جس میں ارث یا دھن کا ادھیان کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ کیا ہے ارث ساستر کہلاتا ہے دیکھیں ارث ساستر کو انگریجی میں ایکو نومکس کہتے ہیں اور ایکو نومکس دو سب دو ایکو اور نومس سے مل کر بنا ہوتا ہے ایکو کا ارث ہوتا ہے دھن اور نومس کا ارث ہوتا ہے پربندن ارثات ارث ساستر میں ہمیں دھن کے پربندن کا ادھیان کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے دھن کا پربندن کس پرکار سے کریں کس پرکار سے اپنے سیمیت دھن کے دورہ اے سمیت آوشکتوں کو پورا کریں تو دیکھیں کیا لکھا ہے کہ ارث ساستر میں سیمیت سادنوں یعنی دھن کے پربندن کا ادھیان کیا جاتا ہے کہ کس پرکار سیمیت سادنوں سے ایسی میتاوشکتوں کو سنتوشت کیا جا سکتے ہیں دیکھیں ویسو میں ارساستر کا جنک ہے وہ ایڈم سمیت کو مانا جاتا ہے ایڈم سمیت کی ایک پستک ہے ان انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ اینڈ کوجز اوپ دا ویلت اوپ نیشن اور اس پستک کو شرف ویلت اوپ نیشن بھی کہا جاتا ہے یہ انیس سو چھتر میں پرکاشی تو ہوئی اور اس میں ارساستر کے بارے میں انہوں نے جانکاری دے اس کا ورنن کیا ارساستر کے دیکھیں پریباسوں کی بات کرتے ہیں تو ارساستر کے پریباسہ ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر دی گئے ہیں دھن پردان کلیان پردان شیمیتہ پردان اب شکتہ وینتہ ویقاس آتم کی اور ویقاس پردان اسے گتی آتمہ کے بھی بولتے ہیں دیکھیں دھن پردان جو پریباسہ ہے وہ ایڈم سمیت کے دوارت دی گئی ہے ان کا ماننا ہے کہ مانو کے لئے دھن سروپری ہوتا ہے انہوں نے مانو کو دوسری پریباسہ ہے وہ کلیان پردان پریباسہ ہے یہ پریباسہ مارسل اور پیگو کے دوارت دی گئی ہے ان کا ماننا ہے کہ مانو کے لئے کلیان سروپری ہوتا ہے انہوں نے کلیان کو سد تتہ دن کو سادن کے روپ میں سوکار کیا ہے تیسری ہے شیمیتہ پردان یا چین کا ویگیان یہ پریباسہ پروپیسر لارڈل لیونیل روبنس کے دوارت دی گئی ہے اس پریباسہ کو اردھ سہستر کی ضرور سریشٹ اور ویگیانک پریباسہ مانا جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مانا ہے کہ ہمارے مانوں کے پاس سادن سیمیت ہوتی ہیں تیتھا آوشکتیں ایسے سیمیت ہوتی ہیں سادنوں کی سیمیتہ کے قرارن سبھی آوشکتوں کو سنتوشت نہیں کیا جا سکتا ہے اتہا آوشکتوں کا چین کرنا پڑتا ہے اس لئے اسے چین کا ویگیان بھی کہتا ہے ان کا کہنا ہے ان کا ماننا ہے سادن سیمیت ہوتی ہیں اپنی آوشکتوں میں سے سب سے پہلے ان آوشکتوں کو پورا کرے گا جو اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے تو یہ سیمیتہ پردان اور چین کا ویگیان کی پریباسہ ہے وہ روبینس کے دوارہ دی گئی اور اس پریباسہ کو اردھ سہستر کے سورس ریشٹ اور ویگانی پریباسہ مانا جاتا ہے چوتھی پریباسہ ہے آوشکتہ ویہنتہ یہ پریباسہ ہے پروپیسر جے کے مہتہ کے دوارہ دی گئی ہے دیکھیں پروپیسر جے کے مہتہ ہے وہ گانی جی کے ویچاروں سے پرباویت ہے ان کا ماننا تھا کہ ویگتی کے پاس سادن سیمیت ہوتی ہیں اور آوشکتہ ہیں اے سیمیت ہوتی ہیں سیمیت سادنوں کے دوارہ ویگتی اپنی سبھی آوشکتوں کو سنتوشت نہیں کر پاتا تو کچھ آوشکتہ ہیں اس کی اے سنتوشت رہ جاتے ہیں جو اس کے لئے دکھ کا کارن بنتی ہے تو وہ مانتے ہیں کہ ویگتی کو اپنی آوشکتوں کو بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی آوشکتوں میں دیرے دیرے کمی کرنی چاہیے یہ جی کے مہتہ کے دوارہ آوشکتہ وینتہ کے پریباسہ میں بتایا گیا ہے جو انتیم پریباسہ وکاس آتمک یا وکاس پردان اسے گتی آتمک پریباسہ بھی کھا جاتا ہے یہ آدھونی کے پریباسہ کے روپ میں بھی جانی جاتی ہے اور یہ پریباسہ پول شیمیلشن کے دوارہ دے گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ارثشاستر کی کچھ پریباسہوں کے بارے میں جان کری جو پرسن پریباسہ کی درشتی سمیتے پڑھنا اور اپنے جب جو ارثشاستر کی پٹیچھے والے جائے میں ہے دی گئی ہے دیکھیں ارثشاستر کی پرکرتی کی ہم بات کرتے آگے تو پرکرتی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ویشے کی ہم پرکرتی پڑھ رہے ہیں اس کو ویجیان مانا جائے یا کلا مانا جائے ٹھیک ہے نا تو ارثشاستر کی پرکرتی ہے ارثشاستر کی پرکرتی کے ساتھ سے ارثشاستر کو ویجیان مانا جائے یا ارثشاستر کو کلا مانا جائے تو دیکھیں ارثشاستر کو جب ویجیان مانا جاتا ہے دیکھیں ویجیان کا ارث کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویجیان کا ارث ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ویشے جس میں کرم بد ادیان ہوتا ہو اس کے کچھ نیم وشیدان تو کاریکاڑ سمند ہو ساروبوں میں اقتتھے ہو اور اس میں پریوک وپریقشن ہو تو اسے ہم ویجان مانتے ہیں تو ارث ساستر کو بھی کیا مانا گیا ہے ویجان مانا گیا ہے کیوں مانا گیا ہے دیکھیں اس میں کچھ بندو آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں کہ ارث ساستر میں بھی کرم بدھ دین کیا جاتا ہے ارث ساستر میں بھی کاریکارن سمند ہوتا ہے اور ارث ساستر کے بھی اپنی نیم اور شدہان تھے ٹھیک ہے تو ارث ساستر کو بھی کیا مانا گیا ہے ویجان مانا گیا ہے دوسرا ہے کہ کیا ارث ساستر کلا ہے تو کلا کا ارث کیا بھی دیکھیں کلا کا ارث ہے کسی بھی کارے کو سندرطم سرشتم اور کسلطم ڈنگ سے کرنا ہوتا ہے ارث ساستر کلا ہے کیونکہ ارث ساستر میں ارثک نیتیوں کا نیرمان کسلطہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا لاب سماج کے ادھکادک لوگوں کو پرابطے ہو سکے جیسے بیروزگری گھٹانے کا نیرنے ہو گریبی دور کرنے کا نیرنے ہو یعنی اسے سمجھت کوئی بھی نیرنے جو کسلطم سرشتم ڈنگ سے لیے گئے ہو اور اس کا لاب ادھکادک لوگوں کو ہو تو اسے ہم ارث ساستر کو کلا کے روح میں بھی جانتے ہیں تو ارث ساستر ہے وہ بھی جان بھی ہے اور ارث ساستر کو کلا بھی مانا گیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے لکھا ہے ویشٹی اور سمجھٹی ارث ساستر دیکھیں ارث ساستر ہے وہ دو باگوں میں بانٹا ہے ویشٹی ارث ساستر اور سمجھٹی ارث ساستر سور پرطم 1933 میں ریگنر فریس نے ویشٹی اور سمجھٹی ارث ساستر سبدوں کا پریوگ کیا ہے ویشٹی ارث ساستر ہے اس کو انگریجی میں مایکرو ایکونومکس کہتے ہیں سمجھٹی ارث ساستر کو انگریجی میں مایکرو ایکونومکس کہتے ہیں دیکھیں جو میں نے یہ ڈائیگرام یہ ویورن بنیا ہے اس سے ان دونوں کا ارث بھی ہو جائے گا اور ان دونوں میں انتر ہے وہ بھی ہو جائے گا تو پریقشیہ میں جب پرسن آئے کہ ویشٹی ارتھ ساستر کی ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں سمیشٹی ارتھ ساستر کی ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں ویشٹی اور سمیشٹی ارتھ ساستر میں انتر کا پرسن آئے تو بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو دیکھیں پہلے ویشٹی ارتھ ساستر کی بات کرتے ہیں تو ویشٹی ارتھ ساستر کو سکھ سمیہ چھوٹا ہے اس میں سکھ سمیہ ڈین کیا جاتا ہے اس میں ایک کا ڈین کے ڈین ہے تو ویسٹی ارف سے ستر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ویسٹی ارساستر میں جو مایکرو ہے تو اس کا عرض ہوتا ہے سکسمیات چھوٹا اس میں ویک ٹکٹ ایک کا ادین کے جاتا ہے ایک کا ادین کے جاتا ہے ایک میں کیا ادین کے جاتا ہے جیسے ایک بوکتا ایک اتپادک ایک ادیوگ ایک فرم وستویں قیمتوں کا نردارن عدی باتوں کا اس میں ادین کیا جاتا ہے ویسٹی ارساستر ہے اس کو قیمت صیدانت بھی کہا جاتا ہے اور اسے کلیانی ارساستر بھی کہا جاتا ہے ویسٹی ارساستر کو قیمت صیدانت بھی کہا جاتا ہے وہ کلیانی ارساستر بھی کہا جاتا ہے ویسٹی ارساستر کا انترگت مان کا صیدانت پورتی کا صیدانت لاب کا صیدانت بیاج کا صیدانت مزدوری کا صیدانت لگان کا صیدانت کا دین کیا جاتا ہے ویسٹی ارساستر کے انترگت یہ ساری صیدانت آتے ہیں اور سمشتری ارساستر کی بات کرتے ہیں تو سمشتری ارساستر کو انگلیجی میں میکرو کہتے ہیں اور میکرو کا ارث ہوتا ہے ویپک یا ورہد بڑا اس میں سمپورن کا دین کیا جاتا ہے جیسے راشتری کا یا کول کا دین کیا جاتا ہے اس کے انترگت جیسے راشتری آئے راشتری بچارت راشتری وینیوگ مدرہ اسپیتی روزگار ویپار چکر پرتی ویکتی آئے سمشتری ارساستر کے انترگت کیا جاتا ہے سمشتری ارساستر کو آئی ایم روزگار کا شدہانت بھی کہا جاتا ہے اس کے انترگت راشتری آئے روزگار مدرہ بینکنگ بزٹ آدھی بندوں کا دین ہم کرتے ہیں اس کے انترگت ان کا دین ہم راشتری آئے روزگار مدرہ بینکنگ بزٹ آدھی کا دین ہم سمشتری ارساستر کے انترگت کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ویشتری اور سمشتری ارساستر کے بارے میں پڑھا ہے تو ان کے انتر بھی اس طریقے سے ہمارے تیار ہو جاتی ہیں کہ ویشتری ارساستر کوسک شمیعہ چھوٹا ہوتا ہے جبکہ سمشتری ارساستر ویپا کیا پرائد ہوتا ہے سمشتری ارساستر میں ویکتی تکائی کا دین کیا جاتا ہے سمشتری ارساستر میں سمپورن کا دین کیا جاتا ہے سمشتری ارساستر میں ایک کا دین کیا جاتا ہے سمشتری ارساستر میں راشتری اکول کا دین کیا جاتا ہے سمشتری ارساستر کو قیمت سیدانت کا جاتا ہے جبکہ سمشتری ارساستر کو آئی ورزگار کا سیدانت کا جاتا ہے سمشتری ارساستر کو کلیانی ارساستر کا جاتا ہے جبکہ سمشتری ارث ساستر کو وکاس کا ارث ساستر کا جاتا ہے سمشتری ارث ساستر میں مانگ پورتی لاب بیاز مزدوری لگان گشی دانت کا دین کیا جاتا ہے جبکہ سمشتری ارث ساستر کے اندر کے راشتر آئے آئے بے روزگار مدرہیں بینکنگ بزرٹ آدھی کا دین کیا جاتا ہے تو دیکھ ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ویسٹری اور سمشتری ارث ساستر کے بارے میں پریچے دیکھیں سمشتری ارث ساستر کی ہم بات کرتے ہیں انڈ منی میں کیا گیا ہے جس میں سمجھتے ارساستر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے بعد ہی سمجھتے ارساستر کے شدانت ہے وہ ادھیک ویگیان کی روپ سے وکشت ہونے لگے تو جون مین آٹکنز کی پستک ہے جس میں سمجھتے ارساستر کے بارے میں بتایا گیا ہے چلیے آکے دیکھتے ہیں اگلا ہمارا بندو ہے ارساستر کے مول بھوت یا کیندریہ سمجھ دیکھئے ارساستر کے مول بھوت اور کیندریہ سمجھےوں کی بات کرتے ہیں تو سمجھے کب ہوتی ہیں سمجھے تب ہوتی ہیں کہ جب سادن سیمیت ہو اور آپ شکتے ہیں اے سیمیت ہو تو ہمارے سامنے سمجھے اتپن ہوتی ہے یہ سادنوں کی سیمیت تاکہ کارن ہمارے سامنے سمجھے اتپن ہوتی ہے اور سمجھے کون کون سی اتپن ہوتی ہے تو پہلی سمجھے ہے کہ کیا اتپادن کریں جو ارساسر کے مولبود اور چینڈ سمجھے ہوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلی سمجھے ہے کیا اطفادن کریں دیکھئے اگر ایک اے اگرام سوچ کجل رہے تو وہ انیواریو ہے مولبود و سلام کا اطفادن کرے گا اور اگر ایکوجہ سلام لاستر رہے تو وہ گئی ستاوی پونجی کے ط دوس 뜨 선� chia چوہے کے ساتھوں کا اطفادن کرے گا تو اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ بھی کیا اطفادن کریں دوسرا دوسری سمجھے ہے کیسے اتبادن کریں تو دیکھیں کیسے اتبادن کریں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پونجی آدھیکے ارث ویبستہ ہے تو وہ پونجی پردان تکنی کو یعنی مشینوں کے دوارہ ٹیکنولوجی کے دوارہ زیادہ اتبادن کرے گا اور ایک سرم آدھیکے ارث ویبستہ والا دیس ہے جس میں جنسنگ کیا زیادہ ہے تو وہ سرم پردان تکنی جس میں سرمیکوں کا زیادہ اپیوگ ہو اس ویدی کو کام میں لے گا تیسری جو سمجھے ہے کہ کس کے لئے اتبادن کریں تو اس کا بھی ہم سمادان دیکھتے ہیں تو یدی ایک وکس اتراشتر ہے تو وہ تنک اچھ ویبستہ پونجی پتی ورگ کے لئے اتبادن کرے گا اور یدی ایک اے وکس اتراشتر ہے تو وہ نیمن ویبستہ ورگ کے اپنے لوگوں کے لئے اتبادن کرے گا تو جو ارث ساسر کی مول بوت یا کے اندر سمجھے بات کرتے ہیں کیا اتبادن کریں کیسے اتپادن کریں اور کس کے لئے اتپادن کریں اس کا دین ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے اگلا جو ہمارا بنتو ہے ارث ویوستہوں کے پرکار دیکھئے ارث ویوستہ ہے وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں پونجی وادی ارث ویوستہ سماج وادی ارث ویوستہ اور مصرط ارث ویوستہ ٹھیک ہے تو ارث ویوستہ میں جیسے پہلی ہے پونجی وادی ارث ویوستہ تو پونجی وادی ارث ویوستہ کو ہم سوہتنطر بازار یا مکت ارث ویوستہ بھی کہتے ہیں سوہتنطر بازار اور مکت ارث ویوستہ بھی کہتے ہیں اور سماجی وادی ارث ویوستہ کو ساماجی کے نیوجت اور نیانترت ارث ویوستہ بھی کہا جاتا ہے مصریت ارث ویوستہ ہے وہ پونجی وادی اور سماجی وادی کا مصریت روپ ہے تو اسے سہیوکت ارث ویوستہ ہم نے کہا ہے دیکھیں پونجی وادی ارث ارت ویوستہ میں جو اتفتتی کی سبھی ساتنوں پر سوامیت وططح نینترن ہوتا ہے وہ نیجی سوامیت و sudی ویقتیوں کا ہوتا ہے پونجی پتیوں کا ادیوگ پتیوں کا ہوتا ہے جبکہ سماجو Jessieirs ویوستہ میں اتفتتی کی سبھی ساrito پر سوامیت وططح نینترن ہے وہ ساروزنک یعنی سرکار کا ہوتا ہے ساروزنک سوامیت وططح یعنی سرکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پونجیوادی ارثویوستہ کا ادیش سے لاب کمانا ہوتا ہے جبکہ سماجیوادی ارثویوستہ کا ادیش سے شیوہ کرنا ہوتا ہے اور مصریت ارثویوستہ کا ادیش سے لاب ہوئے پلس شیوہ ہوتا ہے پونجیوادی ارثویوستہ میں آرثیق بھی سمتہ پائی جاتے ہیں پونجی پتی زیادہ ہوتے ہیں گریب لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں یعنی ان کے بیچ میں آرثیق بھی سمتہ پائی جاتے ہیں گریب ہے وہ اور گریب ہوتا چلا جاتا ہے امیر ہے وہ اور امیر ہو جاتا ہے کیونکہ سماجوادی ارث ویشتہ میں آرتھ ہی سمانتہ پر زور دیا جاتا ہے کہ سبھی کو سمان ادھکار پراپت ہو سمان آئے پراپت ہو سمان افسر پراپت ہو پونجوادی ارث ویشتہ میں ویلا سیتا ہوئے پونجیگت وستوں کا اتفادن کیا جاتا ہے جبکہ سماجوادی ارث ویشتہ میں مول بوتوے انیواری ورشتوں کا اتباد نے کیا جاتا ہے دیکھئے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پنجبادی اور سماجبادی ارث ورشتہ کا جو ارث ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ان کے بیچ میں جو انتر کا یہ دی پر سناتا ہے تو اس کو بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں یہ ان کا ارث بھی ہے وشیشتہیں بھی ہیں تو ہم وشیشتہ اور ارث بھی ان میں سے لکھ سکتے ہیں اور انتر آتا ہے تو دونوں میں انتر بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا تو ہمارا بندو ہے کہ پنجبادی ارث ورشتہ میں نیجی سمپتی رکھنے کا ادھکار ہوتا ہے جبکہ سماجبادی ارث ورشتہ میں نیجی سمپتی رکھنے کا ادھکار نہیں ہوتا ہے پنجبادی ارث ورشتہ میں سوطنطربہ کھلی پرتیوگیتہ ہوتی ہے جبکہ سماجبادی ارث ورشتہ میں پرتیوگیتہ نہیں پائی جاتی تو یہ ہم نے پڑھا پنجی وادی سماج وادی اور میشرت ارث ویبستہ کے بارے میں ٹھیک ہے اگلا جو ہمارا ہے بندو ارثاست کے پریچے والے آجائے میں آرثک ویسلیشن کی ویدیاں دیکھئے آرثک ویسلیشن کی ویدیو کے ہم بات کرتے ہیں تو ہماری پستک میں تین پرکار کے ویسلیشن کے آدھار دیا گئے ہیں نربتہ کے آدھار پر سمیتتو کے آدھار پر اور نمبر تین اپکرن یا دشا کے آدھار پر ٹھیک ہے تو جو پہلا ہے نربتہ کے آدھار پر اس میں ویسلیشن کی دو ویدیاں آنسک ویسلیشن اور سامانے ویسلیشن دیکھئے آنسک ویسلیشن کیا ہوتا ہے جب آرثک ویسلیشن کسی ایک کارک جیسے قیمت کو دیان میں رکھ کر کیا جاتا ہے تب آنسک ویسلیشن کلاتا ہے جیسے ہم مانگ کے بارے میں دیان کریں اور مانگ کے قیمت کو دیان میں رکھتے ہوئے مانگ کے نیم یا مانگ کے بارے میں کوئی ادھار کر رہے ہیں تو وہ آنسک ویسلیشن ہے اور سامانے ویسلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وستو کی مانگ کا ادھار اس وستو کی قیمت کے ساتھ ساتھ انعکارکوں کے ادھار پر کیا جاتا ہے تو وہ سامانے ویسلیشن یا سامانے ادھار کلاتا ہے یعنی جب ہم مانگ کے نیم مانگ کے نیم کا ادھار کر رہے ہیں یا مانگ کے بارے میں ادھار کر رہے ہیں تو مانگ کی قیمت کے ساتھ مانگ اور پرویت کرنے والے جو انعکارک ہیں ان کا بھی ادھیان کرتے ہیں تو وہ سامانے ویسٹلیشن کہلاتا ہے دوسرا ہے سمیتتتو کے ادار پر تو سمیتتتو کے ادار پر جو ویسٹلیشن کی ویدیاں ہیں وہ تین پرکار کی استیتک ویسٹلیشن، تلناتمک ویسٹلیشن اور پرابیگک ویسٹلیشن دیکھیں استیتک ویسٹلیشن کے بارے میں لکھا ہے آردھک ویسٹلیشن سمیت کے ادار پر جو ویسٹلیشن τα بارے میں لکھا ہے نمبر تین پراویگک ویسٹلیشن پراویگک ویسٹلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب سامیوں کے مدیہ ہونے والے پریورتن کی سرنکھلا کا آرثیق دین کیا جاتا ہے تو اسے ہم آرثیق ویسٹلیشن کو پراویگک ویسٹلیشن کہتے ہیں دیکھیں نیچے نوٹ لگا کے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ریگنر فریس نے 1968 میں آرثیق پراویگک سبدوں کا پریوگ کیا ہے اور اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ویسٹی اور سمشتی ارساستر کا پریوگ ہے وہ بھی سب سے پہلے ریگنر فریس کے دوارہ کیا گیا تھا اگلا جو ہماری ویدی ہے ویسٹلیشن کے وہ ہے اپکرن یا دیشا کے ادار پر پہلی ہے نگمن ویدی اور دوسری ہے آگمن ویدی نگمن ویدی اور آگمن ویدی کے پرسنے وہ پرکشاں میں پرائے پوچھے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ اچھے طریقے سے ادیان کر لیں کہ نگمن ویدی کیا ہے اور آگمن ویدی کیا ہے دیکھیں نگمن ویدی کی بارے میں لکھا ہے کہ یہ ویدی شوکرد شدان تو مانتور ترکوں پر آداریت ہے اس کے مانتہ پیڈی در پیڈی آگے بڑھتی ہے یہ ویدی کارے کارن سمندوں پر آداریت نہیں ہوتی اس ویدی کے نسکرس سامانے سے ویشش کی اور ہوتی ہے اسے نیرہ کار کالپنک پر ترک ویدی بھی کہتی ہے یعنی جو نگمن ویدی ہے اس ویدی میں جو بھی مانتہ ہیں شدانت ہیں ان کے آدار پر ادیان ہم کرتے ہیں اس میں کارے کارن سمند یا تتھو پر آداریت کوئی ویدی نہیں ہوتی ادیان نہیں ہوتا اس میں شرف جو شوکرت مانتہ ہیں اپنے شوکرت شدانت ہے یا ترک ہے ان کے آدار پر ادین کیا جاتا ہے اور اس کے نسکرس سامانے سے ویشش کی اور ہوتی ہیں آگمن ویدی کیا ہے آگمن ویدی یہ ویدی تتھو پر آداریت ہوتی ہے اس میں کارے کارن سمند پایا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی اگر گھٹیت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کارن تھا جیسے کمت بڑھنے پر مانگ گھٹ جاتی ہے اور مانگ گھٹنے پر کمت بڑھ جاتی ہے تو اس پرکار اس میں کیا ہوتا ہے کہ تتھو پر آداریت بات کی جاتا ہے اس میں کارے کارن سمند پایا جاتا ہے اس میں نسکرس ویشش سے سامانے کی اور بڑھتا ہے اس میں نسکرس ویشش سے سامانے کی اور بڑھتا ہے جبکہ نگمن ویدی میں نسکرس ہے وہ سامانے سے ویشش کی اور بڑھتا ہے تو آج ہم نے ارساست کے پریچے والے ادیائے میں جو کچھ میتوپون بندو تھے ان کا دین کیا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو حسنا کرتا ہوں کہ یہ ساری جو بندو ہے جو ارساست کے پریچے والا ادیائے ہے وہ آپ کے سمجھ میں آئے ہوگا یعنی آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا جیدی آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے ساتھوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جیدہ سے جیدہ فائدہ ہو دانیواد